موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزبان مدسر علی منحاس اور آج پھر میں حاضر ہوں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ناظرین یہ آپ کو گھر کا فرنٹ الیویشن دکھایا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورترین فرنٹ الیویشن کا گھر ہے اور یہ آنر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بنایا ہوا ہے اس گھر کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا جو فرنٹ ہے وہ ایک کنال کا ہے یہ دس مرلہ کا گھر ہے ایک کنال کے فرنٹ الیویشن کے ساتھ آپ دیکھیں کہ بہترین آپ کو لگے گئی نہیں کہ یہ دس مرلہ کا گھر ہے کیونکہ اگر اس کے فرنٹ کی بات کریں تو پچاس فٹ اس کا فرنٹ ہے اور یہ اگر اس کی لوکیشن کی بات کریں الراہیم گارڈن میں یہ گھر مجود ہے رنگ روڈ سے بلکل اترتے ساتھ ہی جیٹی روڈ پہ پہلی سوسائٹی آتی ہے الراہیم گارڈن اس میں یہ گھر مجود ہے اور الحمدللہ آپ اس گھر کا جب دل کرے وزٹ کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو وزٹ کروائیں گے لیکن آپ نے ٹائم کر کے آنا ہے اس کی کیز جو ہیں ہمارے آفیس میں ہوتی ہیں تو جب بھی آپ آئیں وزٹ کرنے کے لیے کونٹیکٹ کر کے آئیں آپ دیکھیں گرینری والا روڈ ہے ساف سترا کارپٹ روڈ ہے اور اس کے بالکل اپوزٹ سائیڈ پہ بھی روڈ جا رہا ہے یہ ٹی کے اوپر گھر بنتا ہے اور ادھر سے بھی آپ کو روڈ دکھایا جا رہا ہے یہ سامنے مین روڈ ہے سوسائٹی کا اور یہ دوبارہ قریب سے زرہ فرنٹ ٹیلی ویشن آپ کو دکھا دیں گرینری دیکھیں روڈ کی اور یہاں پہ سوسائٹی میں کارپٹیڈ روڈز مل جاتے ہیں آپ کو الیکٹی سٹی مل جاتی ہے پارک مسجد وغیرہ آپ کو مل جاتی ہے کافی زیادہ کمیونٹی ہے جیٹی روڈ کی بہت زبادہ سوسائٹی ہے جی ناظیم یہ آپ کو گھر کا فرنٹ ٹیلی ویشن دکھایا جا رہا ہے جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ جو گھر ہے یہ الراہیم گارڈن فیس فائف کے اندر مجود ہے اور آپ کو گھر کے اندر لے کے چلتے ہیں سٹارٹنگ کے اوپر آپ کو لان ایریا مل جاتا ہے یہ ابھی ڈیویلپ نہیں ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے ڈیویلپ کر سکتے ہیں جیسے گھر کے اندر لے کے آتے ہیں آپ کو مین ٹی وی لانچ کا ڈور ملتا ہے آٹھ فٹ ہائیڈ کے اوپر اور سمی سالیڈ ویڈن کے ڈورز لگائے گئے ہیں ادھر سے اگر آپ کو دکھائیں تو وہ میرر کا کام ملتا ہے جس کے اوپر آپ کو فابی آئی آلہ ربی کو مہ تو کازی با سٹارٹنگ کے اوپر بھی آپ کو لان ایریا مل جاتا ہے اور ٹین فٹ کی سپیس آپ کو سٹارٹنگ پر ملتی ہے اور فائی فٹ کی سپیس آپ کو سائیڈ پر اور بیک پر مل جاتی ہے آپ کو مین سے اندر لے کے چلتے ہیں پہلے گھراج کے آپ کو سیلنگ دکھاتے ہیں خوبصورت سیلنگ کی گئی ہیں اور نے اس گھر کو بہت خوبصورتی کے ساتھ ڈیزائن کیا ہوئے ہیں آپ کو مین ٹی وی لانچ کے دور سے اندر لے کے چلتے ہیں جیسے ہی آپ کو اندر لے کے آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ٹی وی لانچ ایریا مل جاتا ہے آپ ٹائل فلورنگ دیکھ سکتے ہیں ٹرپل اگریٹ کی ٹائل فلورنگ کی گئی ہے اس میں بارڈرز لگائے گئے ہیں خوبصورت کام کیا گیا ہے سامنے اگر ہم بات کر رہے ہیں آپ کو وینڈو مل جاتی ہے وینٹیلیشن کے لیے اور اس کی جو سیلنگ ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کی کی گئی ہے تو سیلنگ کے اندر آپ کو فائیور کا کام مل جاتا ہے ٹرپل اگریٹ کی سیلنگ ہے اور اگر ہم ادھر سے بات کریں تو ڈرائنگ روم جو ہے آپ کو سیپرڈ ڈرائنگ روم مل جاتا ہے اس کی سیلنگ بھی خوبصورت کی گئی ہے پورے گھر کو نفاست کے ساتھ تیار کیا گیا ہے روح پلائٹ اس کے اندر انسٹال کی گئی ہے دو بے دو کی ٹائل فلورنگ ہے اس میں بھی آپ دیکھیں سیفٹی ڈل آپ کو انسٹال مل رہی ہے گھر کو پوری طرح سے سکیور بنایا گیا ہے آپ کو ڈرائنگ روم کا ڈور بھی سیپرڈ مل رہا ہے اور اسی طرح سے آپ کو بیٹڈونگ کا وزٹ کرواتے ہیں پورے گھر کو نو انچ کی دواروں کے ساتھ بیلٹ کیا گیا ہے اس بیٹڈونگ کی آپ دیکھیں وینٹیلیشن اور سیفٹی گریلز اسی طرح سے اس کی آپ سیلنگ سیکھ کریں خوبصورت سیلنگ ہیں ادھر بھی آپ کو بہترین سیلنگ مل رہی ہے وارڈ اوپس جو ہیں آپ کو فور سیکشن میں مل رہی ہے وارڈ اوفس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کالر بڑا خوبصورت ہے اور ٹیکچر بڑا خوبصورت ہے اس کا پس ایک اسی طرح سے ہی آپ کو دکھاتے ہیں کیا یہ جیس کا واش ٹھوم میں 1 بڑے مولیivat وشے لوگ انپس جانتے ہیں آنی απاکڑوں سے آپ کو مل رہی ہے ا тобой کو کموڑ کے اپسن آنس مل رہی ہے آید Lydia 2 vá 회 یہ جی سیکنڈ بیٹروم میں آپ کو لکھے آئیں آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں نائن این چیز کی آپ کو والز مل رہی ہیں اور اس کی جو سیلنگ ہے یہ بھی خوبصورت ہے وہ پورے گھر کی آپ کو کنسٹرکشن ہی بتائے گی کہ بہترین کنسٹرکشن ہے آنر کا کہنا ہے کہ میں نے جو اس میں لینٹر ڈالے ہیں آر سی سی کے لینٹر ہیں اور اکثر لوگ جو لینٹر ڈالتے ہیں وہ دس بائی دس کا جال ہوتا ہے یہ انہوں نے چھ بائی چھ کا جال ڈالا ہو ہے تو لینٹر کے اندر جو آئی رن ہے اس کے جال کی بات کر رہا ہوں آپ دیکھیں یہ در وارڈ روپس انڈر گرونٹ یہاں پر سیپرٹ آپ کو وارڈ روپس مل جاتی ہیں اور اسی طرح سے آپ کو واشو مل جاتا ہے کموڑ کے اپشن ہے اور آپ کو ٹائل فلورنگ کمپلیٹ مل جاتی ہے تو ناظرین الراہیم گارڈن فیز 5 رنگ روڈ سے جیسے ہی آپ آتے ہیں جیٹی روڈ کے اوپر تو یہ آپ کو بڑی زبادس آپشن مل جاتی ہے سوسائیٹی بڑی اچھی ہے جیٹی روڈ کی خوبصورت تلین سوسائیٹی ہے یہاں پہ آپ کو اورنج لائن ٹرین کا لاسٹ ٹراب مل جاتا ہے آخری سٹراب ہے ایدھر اورنج لائن ٹرین کا تو جو لوگ اس کی سراؤنڈنگز میں گھر لینے کے لیے خواہش ماند ہیں اورنج لائن کی سراؤنڈنگز میں وہ بھی ہمارے سا کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کو بیٹ گلی دکھائی جا رہی ہے ڈی اچھے کے قانون کے مطابق انہوں نے بنایا ہوئے جیسے بیٹ گیا کا اور ڈی اچھے کا قانون ہوتا ہے اس طرح سے عمل پہ اس گھر کو ڈیزائن کیا گیا ہے تو آپ کو یہاں سے جب ہم لے کے چلتے ہیں فرس فلور پہ آپ دیکھیں سپریڈ لوگی بنی ہوئی ہے اور ادھر کی یہ سٹینڈ لگا ہوا آپ کا آپ کو فرس فلور پہ لے کے چلتے ہیں جیسے یہ آپ کو فرس فلور پہ لکھے جاتے ہیں آپ کو سٹینڈ سٹیل کی ریلنگ ملتی ہے پینٹ کا جو ہے فائنل کوٹ ہونے والا ہونٹ کا کہنا کہ آپ کو فائنل کوٹ کر کے دیا جائے گا اور یہ آپ کو لکھے ہیں فرس فلور کے اوپر اس کے سیلنگ دیکھیں خوبصورت سیلنگ ہیں روپلٹ انسٹالڈ ہیں اور کم بہت اچھا کیا گیا 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 آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ٹائل فلورنگ خوبصورت ٹائل فلورنگ ہے نیو ڈیزائن کے مطابق رکھی گئی ہیں آپ کو پہلے ہم گزٹ کرواتے ہیں پہلے بیڈروم کا گھر کے اندر آپ دیکھیں والپپر انسٹالڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی گھر کی جو لک ہے وہ اپنا آپ ایک دفعہ بتا رہی ہے کہ لک کی اس کی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے اچھی لک ہے یہ جی وارڈوپس اسی طرح سے ہی آپ بینٹی سے انسٹالڈ ہیں واشنگ کے اندر واشنگ کافی بڑے سائز میں تیار کیے گئے ہیں اور یہاں تک کہ ادھر بھی آپ کو سیفٹی ویلز مل جاتی ہیں تو یہ جی آپ کو کچھن دکھا دیں کچھن کافی سپیشیس سائز میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ٹچ میں آپ کو یہاں پہ ہود مل جاتا ہے آپ دیکھیں جی آٹومیٹک ہود یہاں نیچے بھی اور اوپر بھی اور یہاں پہ آپ کو ڈرائی فریچ مل جاتی ہے اسی طرح سے سیفٹی گریلز اور اسیسریز آپ دیکھیں ماشاءاللہ اسیسریز بہت اچھی ہیں یہ دیکھیں پانی کی آپ کے کپروں کو بپ ذرا بھی چھینٹ نہیں بڑے گی انشاءاللہ اسیسریز برینڈڈ ہیں بیک سائٹ پہ آپ دیکھیں جی بیک سائٹ کا محول تو اب آپ کو دکھاتے ہیں ہم سیکنڈ بیڈروم فرس فلور کا اور اس گھر کا فورت بیڈروم ادھر وینڈو وینڈیلیشن کے لیے ادھر واش روم ٹائل فلورنگ ہے کموڈ کی اپشن ہے اور ادھر آپ کو فور سیکشن میں وارڈروپس مل جاتی ہے اس کی سیلنگ بھی دکھا دیں روم کی یہ اس گھر کا چوتھا بیڈروم ہے اب آپ کو لے کے چلتے ہیں پانچویں بیڈروم میں ایسی کے کنیکشن کمپلیٹ ہے یو پی ایس کی وارنگ کمپلیٹ ہے یہ جی پانچویں بیڈروم ہے پانچویں بیڈروم سائز کے مطابق تھوڑا سا چھوٹا ہے لیکن یہ کے چائلڈ بیڈروم بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں بچوں کے لیے اور ادھر بھی آپ دیکھیں جی سیپٹی گلز لگیں گے ہیں ادھر آپ کو واش روم کی اپشن بن جاتی ہے اس کا واش روم بھی چھوٹا ہے دروم کے مطابق تو اب آپ کو لے کے چلتے ہیں ہم سیکنڈ فلور پہ یہ جی آپ کو سیکنڈ فلور پہ لے کے جا رہے ہیں اس گھر کی ناظرینے کا ڈیمانڈ کی بات کریں تو دو کروڑ نوے لاکھ اس گھر کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے دو کروڑ نوے لاکھ دس مرڈا کا گھر ہے پچاس فٹ اس کا فرنٹ ہے اور پینتالیس فٹ اس کی بیک ہے پچاس فٹ اس کی پلوٹ ڈیم انجن ہے اور اگر ہم چھت کی بات کریں تو پوری چھت کے اوپر ماربل فلورنگ کی گئی ہے یہ دیکھیں جی پوری چھت کے اوپر ماربل فلورنگ کی گئی ہے تو یہ جیسے ہم آگر آپ کو دکھائے انوائرمنٹ یہاں کا آپ یہ دیکھیں جی انوائرمنٹ خوبصورت انوائرمنٹ ہے دو کروڑ نوے لاکھ اس گھر کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اگر آپ اس گھر کو بائی کرنے کے لئے انٹریسٹڈ ہیں تو آپ ہمارے سا کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ڈسکیپشن میں دیا گیا ناظرین اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ